بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے جس دل میں نفرت ہو بغض ہو کسی کے لیے غصہ ہو کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہوں دل صاف کرنا ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حسد پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچو ایک کام کرو جھاڑو پکڑ لو سامدھو یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے نہیں کسی نے برا کہا کسی نے غیبت کی کسی نے گالی دی کسی نے دھکا دیا کسی نے حک مارا کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سپور میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کام ہے آپ یہ سیکھ لیں صاف کر صاف کر یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینا برا ہو اس میں خاق آئے گا اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گا اس زبان سے جائے جتنے مرضی موتی بکھی رہے گا دل اس کا اندھا ہوگا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ آنکھوں سے اندھے نہیں دل سے اندھے ہیں تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا ہے سیکھو وہ کتنی مشہور حدیث ہے آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک انساری صحابی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں داڑی میں وضو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے ہاتھ میں جوتا داڑی میں وضو کا پانی وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صحابی تین دن جنت کی بشارت لیے ہیں اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار والی بات آگی ایکسٹریم ہونے والی بات آگی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ اکبر دے نفل تے نفل دے نفل تے نفل تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں نے وضو کی اور پیچھے مسلح بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ماشاء اللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں ساری رات نفلوں میں ہی گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے اس کی شادی کی ساری رات نمل پڑتا رہا تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے نفلوں میں گزر گئے رات بھی نفلوں میں گزر گئے یہ ہے یہ ہی ہے پھر کہنے کے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے تو بچوں دنیا میں جنت ہی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفرت سے سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی یہ میری کتنی برائی ہوتی صرف تعریف تھا نہیں بھرا بھرا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیار علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو بات یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں تمہیں اشار یاد ہو جائیں تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا کے مذہبی نفرت دنیا بھی نفرت رشتوں کی نفرت بول چال کی نفرت سیاست کی نفرت لین دین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تکے رمضان میں اللہ نے علم اتھارا اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتا فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتھارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتھارے یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی اور کسی سے گلہ ہے غصہ ہے نرازگی ہے کسی سے بولتے نہیں ہو اب اس سے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے دلوں کو صاف کرو معاف کرو معافی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے